اسلام علیکم خوش آمدید ویورز آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے امیون سسٹم اور ویکسین امیون سسٹم ایک انسان کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے جو اس کو مختلف قسم کی بیماریوں کے جراسیم سے بچاتی ہے یہ جرمز یا پیتھو جن مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں وائرس، بیکٹیریا، فنگرس یا الرجن یا پرسائٹ بھی ہو سکتا ہے جو امیون سسٹم ہے جو قوت مدافعت اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اماری ایک ڈیفینس میکنیزم ہے اور یہ ڈیفینس میکنیزم تین قسم کی اس کے کور فنکشن ہے سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے باہر کی پیتھو جن سے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا سیکنڈ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ باڈی کو ہیل اپ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے کسی ایکسیڈنٹ سے اور وہ انجری کو ہیل اپ کرنے میں ڈیفینس میکنیزم کا بڑا ایم کردار ہوتا ہے اگر آپ کی جسم میں کوئی سوجیش یا کوئی انفلمیشن ہو گئی ہے اس انفلمیشن کو بھی ٹھیک کرنے میں یا اس کو بھی ہیل اپ کرنے میں ڈیفینس میکنیزم کا کردار ہوتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس میکنیزم اگر ویکسینیشن پروگرام کر دیا جائے یا نیچرلی کسی بھی ڈیزیز سے آپ ایکسپوز ہوتے ہو تو یہ لائف ٹائم جب تک آپ کی زندگی ہے اس ڈیزیز سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے یا ایمیون پروائیڈ کرتی ہے آپ کو باڈی کو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیفینس میکنیزم جس کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں اس ایمیون سسٹم کے یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے مختلف قسم کے آرگنز، ٹیشوز، سیلز اور کیمیکل کا اس کو یاد کرنے کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے O, T, C, C O is the combination for the organ اب آپ نے کون سے آرگن ہے جو ایمیون سسٹم کے اندر جو ہلپ آؤٹ کرتی ہے نمبر ون is the blood 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 یا پھر اس کو کہتے ہیں bone marrow bones جس کے اندر آپ کے wbc's or rbc's or lymphocytes یا platelets یہ سارے کے سارے bone marrow سے بنتے ہیں so the bone is the main organ which is tech depart جو کہ ایمیون سسٹم کے اندر بڑا مین کردار ہوتا ہے second one is the spleen یا is the spleen اور سکتی ہے اور thymus 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 gland thymus gland thymus gland وہ t lymphocytes کو مچور کرتی ہے اور اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے آپ کے ایمیون سسٹم میں ہلپ آؤٹ کرنے کا اور t for is the tissues t for tissues اور کون سے tissues ہیں جو آپ کے اس میں ہلپ آؤٹ کرتی ہے یا اس ایمیون سسٹم کا حصہ ہے ایک تو ہے lymph nodes lymph nodes lymph nodes یا lymph tissues and the second one is again is the spleen and tonsils lymph nodes جو lymph nodes ہیں یہ lymph nodes اور پورا lymphatic system کے اندر ایک lymph fluid ہوتا ہے جو کہ بات دے رہی ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے اور filter کر رہی ہوتی ہے آپ کے blood کو second spleen and tonsils spleen اور tonsils وہ lymphoid tissues ہیں جب بھی کوئی آپ کھانا کھاتے ہو it is a contaminated یا کوئی water پیتے ہو تو سب سے پہلے tonsils وہ اس کو wash up کرتی ہے یا اس کو filter کرتی ہے and one see is for the one see is for the chemical yeah you can say is سب سے پہلے پڑھتے ہیں cells کون سے ایسے cells ہیں جو کہ حصہ لیتے ہیں immune system میں من جو چیز اس میں ہیں WBCs اور WBCs بھی دو قسم کے ایک lymphocytes اور ایک نیچرل کلر سیل لیتے ہیں بی لمفو سیڈز بی لمفو سیڈز لمفو سیڈز جو کہ مچور ہوتی ہے بون کے اندر اور بی لمفو سیڈز کا مین فنکشن ہے انٹی بوڈیز پروڈیوز کرنا انٹی بوڈیز پروڈیوز کرنا انٹی ژی ایم انٹی جنجام انٹی جینا انٹی جنجام یا پیتھو جنجاد سیڈز کی سر وندار ھیای ایم اس کے سر فیس کے اوپر اٹیچ ہوronuk است کios آپ جنجام possible جو سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ تو کیک ہے ڈرائی کیک ہے اور باقی جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے اس کے اوپر کریم لگایا ہے اس کریم کی وجہ سے آپ سیونٹی فائی پرسنٹ جو کہ اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ اس کو بھی کھا جاتے ہو تو سیم انٹی بوڈیز سیم میکنیزم وہ یہ پیتو جن کے سرفیس پر اٹیچ ہوتی ہے جو کہ اپسینیزم میکنیزم کو اسٹوملیٹ کرتی ہے تو اس سے کے بعد دوسرا جو سیل ہے ٹی لمفو سائٹس ٹی لمفو سائٹس جو ہے یہ بھی ٹی لمفو سائٹس کا فنکشن ہے یہ فیگو سائٹک فیگو سائٹک ایکشن کرتی ہے ملکہ یہ جو پیتو جن یا مایکنیزم جائے گی اس کو کھا جائے وہ مایکنیزم جس پر انٹی بوڈیز اٹیچ ہوتی ہے وہ انٹی بوڈیز اٹیچ ہونے کے بعد ٹی لمفو سائٹس کو انگلف کر لیتی ہے اب آجاتے ہیں کھلر سیل کھلر سیل جو ہے نا وہ دو ٹائپس کی ہے ایک ہے فکس میکرو فیج فکس میکرو فیج اور سیکنڈ ہے ورنڈرنگ میکرو فیج ورنڈرنگ میکرو فیج فکس میکرو فیج جیسے کہ لیور کے اندر کوفر سیل ہے کوفر سیل اور مایکرو گیلیاز برین کے اندر ہے اسی طرح ٹائپ ٹو سیل جو ہے نا لنگز کے اندر ہے اگر کوئی بیکٹیریا یا میکرو فیج ورنڈرنگ میکرو فیج سے بچ کر اور وہ وہاں پر کسی بھی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے تو یہ جتنے بھی فکس میکرو فیج ہوتے ہیں یہ ہر سسٹم کے جو کی آرگن ہے جیسے ریسپائٹی سسٹم کا کی آرگن لنگز ہے اسی طرح لیور اسی طرح برین اور کیڈنیز کے اندر نیفرون تو یہ سارے وہ فکس میکرو فیج اس بیکروپس کو وہاں پر آ کے کل کر دیتے ہیں سیکنڈ ہے وینڈرنگ میکرو فیج اور یہ ہے نیٹرو فیل اب نیٹرنگ یہ جو نیچر کلر سیل ہے نیٹرو فیل اور اس کو وینڈرنگ میکرو فیج کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ کے اندر ہوتا ہے بلڈ ہر باڈی کے پارٹس کو جو ہے نا بلڈ سپلائی کرتی ہے تو یہ بلڈ کے اندر ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی کوئی میکروبس یا مایکرو آگنیزم انٹر ہوتا ہے وہ وہیں پر اس کو ڈیزول کر لیتا ہے یا اس کو لائسوسوم کر کے ڈیزول کر دیتا ہے سو سیکنڈ سی اس کے کمیکل یہ کمیکل یہ کمیکل میڈییٹر ہوتے ہیں اور یہ کمیکل میڈییٹر آپ کو ہلپ آؤٹ کرتی ہے کمیکل میڈییٹر یہ بلڈ کے پروٹین کمیکل میڈییٹر اور انزائم یہ کمیکل میڈییٹر جس لائک دی پروسٹا گرنڈین ہو گیا لائسوسوم ہو گئے اور بہت سے انزائم جو کہ آپ کے جو انفلمیشن میں ہلپ آؤٹ کرتی ہے لائسوسوم وہ بیکٹیریا یا اس کو ڈیزول کرتی ہے ڈیگریڈیٹ کرتی ہے اور اس کو ہلپ آؤٹ کرتی ہے لامفوسائٹ سیل جاتا کہ اس کو ایزلی انگلف کر جائیں ایون دو ٹی لامفوسائٹ کے اندر بھی لائسوسوم ہوتی ہے اور وہ لائسوسوم اس کو ڈیگریڈیٹ کر دیتی ہے بیکٹیریا کو اور بیکٹیریا ایزلی چھوڑے چھوڑے پارٹس میں جو اینا ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یا تو اس لئے اس کو ایزلی ڈیجیسٹ کر لیتے ہیں ٹی لامفوسائٹ یہ جو میکنیزم ہے سو یہ وہ سارا کمبینیشن تھا آپ کا جو اینا ایمیون سسٹم کا اب ہم پڑھتے ہیں ویکسین کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں کہ ویکسین کیا ہے ویکسین ایک قسم کی ڈرگز ہے اور یہ ڈرگز جس کے اندر جو کنٹین ہوتی ہے وہ زیادہ تر انٹی جنز ہوتی ہے اور یہ انٹی جنز وائرس بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے اور الرجن بھی ہو سکتی ہے اور یہ ویکسین دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو لائیو ہوتی ہے ایک ڈیڈ ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی الرجن ہوتا ہے لائیو ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وائرس یا بیکٹیریا لائیو ہے وہ لائیو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو الیکٹرون جو ہے نا تھرابی کے ذریعے سے الیکٹرون میکنیٹک ریس کے ذریعے سے اس کے فنکشن کو اتنا وی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی ڈیزیز یا انفیکشن جس باڈی کے اندر اس کو انٹر کیا جائے وہاں پر کاز نہ کر سکے تو لائیو ایٹیونیٹیڈ ویکسین کا مطلب یہ ہے اور ڈیڈ ویکسین ویسی ہی ڈیڈ ویکسین ہوتی ہے لیکن جب اس ڈیڈ ویکسین کو باڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے تو وہ انٹی جنز کے اگنس جو ہے نا انٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع جاتی ہے